بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جس طرح سے آئے دن نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اسی طرح سے کینسر جیسی خطرناک بیماری بھی عام ہوتی جا رہی ہے اور یہ بیماری آپ کے جسم میں اس وقت ہی پیدا ہوتی ہے جب آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز کا ڈیمیج بڑھنے لگتا ہے اور اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے ڈی این اے میں بھی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی میں کینسر سیلز پیدا ہوتے جاتے ہیں اور کینسر کی بیماری آپ کے جسم میں مختلف اقسام میں پیدا ہونے لگتی ہے اور یہ بیماری سیم ایفیکٹ کی وجہ سے ہی بڑھتی ہے عام طور پر یہ بیماری بریسٹ کینسر، لنگز کینسر، برین کینسر، بلڈ کینسر کی شکل میں اور باڈی کے مختلف آرگن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے جب آپ کے جسم میں کینسر کی شروعاتی سٹیج شروع ہوتی ہے اس وقت علامات اور نشانات بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں جو لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو یہ خطرناک بیماری مہم مبتلا ہونا پڑتا ہے کیونکہ انہیں اس بیماری کا اس وقت ہی پتا چلتا ہے جب یہ ان کے جسم میں پوری طرح سے اپنا حملہ کر چکی ہوتی ہے اور ایسی حالت میں میڈیسن کھانے کے علاوہ اگر علاج بھی کروایا جائے تو اس میں اچھے نتائج دیکھنے کو نہیں مل پاتے اور ناظرین اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کینسر کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اپنے ساتھ اور زیادہ خطرناک بیماریوں کو بھی پیدا کرتی ہے اور اس کے سیلز کی تقسیم میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ سیلز اتنی زیادہ تیز رفتاری سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جسم کے آرگن کو اندر سے کھوکلا بناتے جاتے ہیں جس سے کینسر کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ ہم اپنے روز مرحہ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں کینسر کو پیدا کرتی ہیں اس کے لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم کینسر کے پہلے سٹیج میں ظاہر ہونے والے علامات کے بارے میں واضح طور پر بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس بات سے بھی آگاہی حاصل کریں گے کہ وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری بوڈی بھی کینسر کو پیدا کرنے کا بڑا ہی ذریعہ بن سکتی ہیں تو ناظرین آئیے پہلی جان لیتے ہیں کینسر میں ظاہر ہونے والی علامات کے بارے میں جسم میں انفیکشن اور تادیر بخار تھکاوٹ کی وجہ سے اور موسم میں تبدیلی کی وجہ سے عام بخار تو ہر آدمی کو ہی ہو جاتا ہے لیکن جب بخار بہت زیادہ لمبے وقت سے ہی چلا آ رہا ہو تو یہ بھی خطرے کی علامات میں سے ایک ہے اس قسم کی بخار میں میڈیسن سے بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر سیلز پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ چکے ہیں چونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف جسم میں بخار رہتا ہے بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں انفیکشن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ انفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے جو کہ بعد میں آپ کے جسم میں کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر آپ بھی اس قسم کی کنڈیشن سے متاثر ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے جسم کا مکمل چیک اپ کروانے کی بہت ضرورت ہے کہ کہیں آپ کے جسم میں بھی کینسر سیلز تو پیدا نہیں ہو چکے کمزوری اور بیچینی ایسے لوگ جو کہ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہی زیادہ ہارڈ بر کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ اور پریشانی کے علاوہ جسم میں درد کے مسئلے میں مبتلا ہونا پڑتا ہے لیکن اگر یہ مسئلہ لمبے وقت سے ہی چلا آ رہا ہے تو یہ خطرے کا بھی باعث بن سکتا ہے ناظرین کیونکہ جب بھی جسم میں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہو تو یہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بہ آسانی ٹھیک ہو جاتی ہے اور جسم میں سکون اور راحت بھی من لے لگتی ہے لیکن اگر آپ کو بھی ہر وقت جسم میں کمزوری کا سامنا ہے تو آپ کو اس مسئلے کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کینسر کی خطرناک علامات میں سے ایک علامت ہے سینے میں جلن دل کا درد اور خانسی ناظرین میڈیسن سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو سینے میں جلن کا مسئلہ ہو سینے میں جلن کا مسئلہ سینے میں درد کا مسئلہ یہ سب صورتیں ایک وقت ہی اکٹھی پیدا ہو جاتی ہیں جن کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو صحت سے متعلق خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ زیادہ در لوگ اس قسم کے مسئلے کو نظر انداز کر دینے سے پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں عام طور پر مردوں اور خواتین دونوں میں ہی ناخنوں کی خرابی اور اس میں پیدا ہونے والی بیماریاں جسم میں منرل کی کمی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں لیکن اگر جسم میں ان کی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی ناخن بہت زیادہ ٹوٹنے لگیں تو یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر سیل پیدا ہونے کے چانسز بڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ اس بات سے اگاہی حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کینسر کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں مائیکرو ویو پوپ کون بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پوپ کون کھانے کے شوقین ہیں لیکن سائنسی ریچرز سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پوپ کون کھانے کی عادت آپ کے جسم میں کینسر سیل پیدا کرنے کی خطرے کو بڑھا دیتی ہے ہائیڈروجینیٹ آئل جس طرح سے دوسرے آئل قدرتی طریقے سے حاصل کر لی جاتی ہیں جن میں زیتون قتل اور میسٹر آئل لیکن ہائیڈروجینیٹ آئل کو قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اندر کیمیکلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور یہ آئل زیادہ تر پیکنگ میں ملنے والی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ کینسر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے ناظرین اس کے علاوہ میٹھی چیزیں اور آپ ٹماتر کے بیج کھانے سے بھی اجتناب کیا کریں کیونکہ یہ بھی آپ کے جسم میں کینسر سیلز کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتی ہے اسی وجہ سے ان چیزوں سے فرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے تاہم اس قسم کی سنگین بیماری سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور ایک صحت مند زنگی بسر کر سکیں جلد پر کالے رنگ کا نشان نمودار ہونا کینسر کی علامات میں سے ہیں ہر دو منٹ بعد خوش کھانسی آنا پشاب کے دوران مشکلات کا سامنا پخانا کرتے وقت درد کا اٹنا مو کے اندر اور زبان پر چھالے آنا پیٹ کا پھول جانا پیٹ میں پانی کا بھر جانا پخانے کے ساتھ خون کا آنا میدے میں درد کا بار بار اٹنا بار بار بخار اور انفینکشن کا ہو جانا کینسر کی علامات میں سے ایک علامت ہے ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی